پھر مجھے میسیج بجوایا گیا کہ جہاں جہاں سے مریم ایمینے کا الیکشن لڑیں گی وہاں سے سنم ایمینے کا الیکشن لڑیں گی چار دفعہ اس کے گھر کا دروازہ تھوڑ کے ساری ایجنسیز کے لوگ اس کے گھر میں گسی ہیں سنم کے گھر میں جی اور چار دفعہ اس کے گھر سے پوڑ پوڑ کی ہے چودہ تاریخ کو مجھے یہ بتایا تھا دکٹر یاسمین راشد نے کہ سنم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیٹیا جوائن بھی کرے گی اور الیکشن بھی لڑے گی سارا دن جیل والے ہمیں تنگ کرتے رہے ہمیں بلوا کے ساڑھے آٹھ پجے صبح سے بٹھائے رکھا اور وہ ٹیلی فون پر بھی کچھ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی یہ ہے یہ ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے سنم کو جیل میں سات ماہ بیس دن ہو گئے سات ماہ بیس دن ہو گئے اور اس کو ڈیٹ سیل میں رکھا ہو گئے سنم کے پیپرز جمع ہو گئے جمع ہو گئے کہاں کہاں سے کروائے ہیں سنم کے اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس پہ اور پیپی بان فائف زیرو السلام علیکم جناب میں ہوں تیمینہ شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تیمینہ شیخ اوفیشل کے نام سے آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی اہم ترین لوگوں سے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں میرے دائیں اور میرے بائیں جانے وہ والدین کھڑے میں ہیں جو اس قوم کے لیے اپنی بیٹی کو سامنے رکھیں ہوئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ آوام کو کس طرح سے پروائیڈ کیا جا سکتا ہے الیکشن کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے پی ای میلن کیا کہتی ہے بلکل سرم جاوید کے والدین پیرنٹس میرے ساتھ اس ٹائم کھڑے میں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام آپ خیریت سے ہیں جی میں بلکل خیریت سے ہوں ایک ایسی بیٹی کے آپ باپ ہیں جس کا پورا پاکستان فین ہے یہ اللہ کا کرم ہے جی اس پر اللہ میں نے اس کو اتنا پاپولر کیا ہے اور اس کی بہادری نے اس کو اتنا پاپولر کیا ہے آج ہم اس کے ساتھ ہیں پہلے بھی ظاہرہ وہ میرا بیٹی ہے میرا پراؤڈ ہے وہ اچھا مجھے اس بات کے جواب دیجئے کہ سنم کو الیکشن لڑنا چاہیے یہ سنم کی خواہش تو تھی ہی آپ لوگوں کی بھی تھی کیا عمران خان کی طرف سے میسیج آیا تھا جی جی یہ جو یہ جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے سنم کا یہ اپنا ہے اور اس کو چودہ تاریخ کو مجھے یہ بتایا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہ سنم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پی ٹی جوائن بھی کرے گی اور الیکشن بھی لڑے گی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بتایا اور اس کے بعد ظاہر ہے میری بیٹی ہے میں نے اس کی نظر بندی کے حکامات کے دوران ریکویسٹ کی کہ جی میری اس سے ملاقات کرائی جائے تاکہ میں اس سے کنفرم کرلوں کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی اس نے کہا پاپا اب انہوں نے مجھے سات ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے میرے پہ مجھے زبردستی راک کے سارا کچھ تو کر دیا ہے تو اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جوائن کر رہی میں تو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ میں باہر آ کے پی ٹی جوائن کروں گی میں باہر نہیں آ سکی میں جیل سے پی ٹی جوائن کر رہی ہوں اور آپ میرے پیپر جمع کرائیں جیسے جیسے کہتی ہیں پھر جیسے ڈاکٹر یاسمین ڈاشر صاحبہ نے کہا تھا میں نے وہاں جمع کرا رہی ہے جب میں وہ جمع کرا گیا ہٹا تو پھر مجھے میسیج بجھویا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جہاں جہاں سے مریم ایمینی کا الیکشن لڑیں گی وہاں سے سنم ایمینی کا الیکشن لڑیں گی آپ وہاں پیپر جمع کرائیں پھر میں نے پوچھا جی مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں سے لڑ رہی ہیں تو پھر جنہوں نے مجھے کہا تھا وہ پولٹیکل انچارج ہے عمران خان صاحب کے انہوں نے کہا جی ان کی اطلاعات کے مطابق وہ ایک سو انیس میں داخل کر رہی ہیں تو آپ ایک سون انیس میں داخل کروائیں ہم نے ایک سون انیس میں داخل کروا دیئے تو دوسرے دن پھر پتا چلا کہ جی وہ وہاں سے شفٹ کر کے ایک سو بیس میں چلی گئی ہے تو مجھے کہا گیا آپ ایک سو بیس میں بھی جمع کریں شیف کر کے چلے گئی ہے مریم صاحبہ اچھا تو پھر آپ ایک سو بیس میں بھی کروائیں میں نے ایک سو بیس میں بھی کروا دیئے اب دونوں جگہ پر اس کے پیپر ہیں اور دونوں جگہ کے آروز نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ان پر کوئی objection نہیں ہے جو بھی ہو سکتا تھا وہ ہم نے ایفری پوسیبل ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے ان کو پروائیٹ کیا اس کا ٹیکس بینک بینک ریٹرن اس کے ایف بی آر کی ریٹرنز ہر چیز ان کو ہم نے پروائیٹ کیا اور مجھے آج بھی جب پتا چلا کہ ہم ہمیں صبح سے انہوں نے اس کے پیپر جو ہیں ایک سو انیس اور ایک سو بیس ایمینے کی سیٹس پر اس نے صبح سے ہمیں بلایا ہوا تھا مجھے اور ربینہ کو جو کہ ان کی پاور آف وٹارنی ہے ان کے پاس ہمیں بلا کے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے بٹھائے رکھا پھر تقریباً دو بجے ہمیں کہا گیا کہ جو objection تھا وہ ریموو ہو گیا مگر ہم نے ان سے کہا کہ جی ایکسپٹنس کا دے دیں ہمیں اگر اس کا objection ریموو ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کا ہمیں کنفرم کر دیں ریسیڈ دے دیں کہ اس کا نامینیشن ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جی جی وہ ہم رات کو لسٹ لگائیں گے اور وہ ٹیلی فون پہ بھی کچھ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی یہ ہے یہ ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے جن لوگوں سے سنم کے خلاف کمپلینٹ کرائی گئی ہے وہ نہ کینیڈیٹ ہیں نہ کوئی ایون جو ایک سو پچاس میں شکایت درج کروائی گئی ہمیں ساڑھے آٹھ بجے بلایا گیا حل کا نمبر ایک سو پچاس ہاں پی پی وان فائیف زیرو تو اس نے ہمیں ساڑھے آٹھ بجے بلایا گیا اور گیارہ بجے تک ہم ہمیں انتظار کروایا کہ شکایت کنندہ آ رہا ہے اور وہ آئے گا تو ہم نے دیکھا کہ شکایت کنندہ کی جو شکایت کی جو ہے وہ سکین کوپی کے اوپر اس کی شکایت ہوئی ہوئی تھی اچھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا جی پبلک کے ہیں ووٹر ہیں کوئی میں نے کہا جی انہوں نے اپنا ای ڈی کارڈ نمبر تک تو اس پر لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ بغیر شکایت کنندہ جو ہوتا ہے وہ cnic نمبر بھی لکھتا ہے وہ فان نمبر بھی لکھتا ہے وہ اگریس بھی لکھتا ہے اپلیکیشن پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اچھا تو مجھے یہ سارے آٹھ بجے جب میں نے اس اپلیکیشن دیکھی تو میں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ہمیں بلا لیا یہ کون ہے آدمی دونوں نے کہا جی آپ انتظار کریں ہم اسے بلوا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم گیارہ بجے تک انتظار کرتے رہے پھر میں نے ان سے کہا کہ جی گیارہ بجے ہیں آپ نے ساڑھے آٹھ بجے کا مجھے بلایا ہوا ہے نائی تیم گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو جو بھی ابجیکشن ہے وہ ہمیں نہیں انہوں نے ابجیکشن دیا ہم نے ان کو بتایا ابجیکشن یہ ہے کہ جی وہ شکایت کنندہ جو ان نون ہے ہم اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ جیل میں گیا ہے اور جیل سے جا کے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں مجھے جیل سٹاف نے سٹیفائی کیا ہے کہ سنم جعوید کے لائکین والدین بائیس تاریخ سو سے ملنے نہیں آئے کیونکہ کاغذات نامزدگی پہ بائیس تاریخ ہے اس لیے اس کے دستہ جالی ٹھیک ہے ہم نے اسے کہا اللہ کے بندے ہم نے ڈی سی سے آرڈر کروایا بیس تاریخ کو ہم اے اوٹ کمیشنور کو ساتھ لے کر گئے سارا دن جیل والے ہمیں تنگ کرتے رہے کس کی شام کو چھ بجے انہوں نے ہمیں کاغذ وغیرہ مکمل کر کے ہم جیل سے باہر نکلیں تو اس دن اس میں اس نے اپنی مبالدہ کو سپیشل پاور افور ٹارنی دی تو جب ہم رات کو چھ بجے جیل سے واپس آئیں گے تو سیکنڈ ڈے بائیس کو ہی جمع کرائیں گے نا پیپر ٹھیک ہے پھر جب بائیس کو پیپر جمع کرائیں گے تو جمع کرانے کی تاریخ بائیس ہی لکھیں گے نا اکیس تو نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے پھر ایک اوبجیکشن جی اس کا بل ایک پانچ ہزار کا یا چار ہزار کا بل نہیں ہے اچھا ہم نے کہا جی وہ ہم نے پیک کر دیا ہے ابھی ہمیں جب اطلاع آئی ہے وہ اس کے گھر بند تھا اس کے جی آپ نے اس کی ایسٹڈ کی نئی اور پرانی تفصیل نے لکھی میں کہ جی پرانی تفصیل جو ہے وہ تو ای بی آر کی ریپورٹس میں موجود ہے نئی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی چار دفعہ اس کے گھر کا دروازہ توڑ کے ساری ایجنسیز کے لوگ اس کے گھر میں گسی ہیں اور چار دفعہ اس کے گھر سے توڑ پڑ کی ہے اور اور اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد ہم نے اس کے گھر کے دروازے بند سیل کروا کے اس کو تالہ لگا دیا ہمیں نہیں پتا اس گھر کے اندر کچھ پا رہا ہے یا سب کچھ اٹھا کے لے گئے یہ چار مرتبہ جب لوگ اندر گھسے ہیں تو یہ کب کی بات ہے یہ پچھلے چھ سات مہینے میں اچھا جی اور جب بھی دل کرتا ہے اب آپ دیکھیں نا یہ جو اب جو پرچہ اس پر ڈالا ہے اس کی زمینی جو ہے آٹھ گیارہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور دو نمبر بنا کے رکھی ہوئی ہے اس وقت یہ ان کی کسٹڈی میں تھی اس وقت اس کی گرفتاری شو نہیں کی صرف ٹائم کلنگ یہ تاکہ جو سرکاری جو آرڈر ہے ڈیٹینشن کا وہ ختم ہو جائے تو اس کو بعد بھی ڈیٹین کیا ہے اچھا مجھے جاوید صاحب یہ بتائیے کہ سنم کو جیل میں آرموس کے پانچ سے چھ ماہ ہو گئے ہیں ہو گئے نا اتنے نہیں سنم کو جیل میں سات ماہ بیس دن ہو گئے ہیں سات ماہ بیس دن ہو گئے ہیں اور اس کو ڈیٹ سیل میں رکھا ہو ہے اچھا اور اس کا خامن جو ہے اس کو ساڑھے پانچ ماہ ہو گئے ہیں پروفیسر اٹیق کو ٹھیک ہے اچھا مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اتنی عرصے میں جب سے سنم جو ہے وہ جیل میں ہے پیچھے جو شکایات کرنے والے لوگ ہیں جن میں سے ایک شکایت کنندہ کی ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں کتنے لوگ کو نے شکایات کی ہیں ابھی تک جو ہمیں ہمیں بتایا گیا وہ ایک ہی آدمی کی شکایت دی گئی جس کا نام لکھا ہوا تھا محمد حنیف ولد حنیف ٹھیک ہے اور اس کا ڈی کارڈ نمبر نہیں تھا اس کا ٹیلی فون نمبر کوئی نہیں تھا وہ شکایت کنندہ ڈھائی گھنٹے تک جب ہم بیٹے رہے پھر ہم نے ریٹن اس کی پہلے ہم نے وربل اس کا سارا جواب دیا پھر ہم ریٹن جواب بنا کے لے آئے پھر ہم بیٹے انتظار کرتے رہے پھر گیارہ بجے ہم نے جا کے رو ساپ کو ریکویسٹ کی رو ساپ میٹنگ میں تھے ان کو کہا کہ جی یہ آپ ہمارا جواب لے لیں وہ میٹنگ میں رہے ایک بجے کے قریب ہم نے ٹائم ملا اور ہم نے اس ہمارے ہوتے ہوئے بندہ نہیں آیا ٹھیک ہے بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ چلے گئے تھے وہ بندہ آیا تھا اچھا جی اب ہے کہتے جی آپ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جاوید صاحب کہ ابھی سنم کے پیپرز جمع ہو گئے جی ہو گئے جمع ہو گئے کہاں کہاں سے کروائے ہیں سنم کے اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس میں اور پیپی وان فائف زیرو میں تین جگہ سے کروائے ہیں اور مقصود نشستوں پر کروائے ہیں